اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ علمیہ قوت عملیہ قوت حالیہ سے انسان کو مدد کرتے ہیں اور اس کو نفع پہچاتے ہیں لیکن مرہوم لوگ کیسے کسی کو نفع پہچا سکتے ہیں حضرت اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ماشاءاللہ بڑا اچھا روحانی سوال کیا آپ نے اصل میں بات یہ ہے کہ فیض اور نفع کا جو مدار ہوتا ہے وہ نسبت کی مناسبت پر ہوتا ہے کہ آپ کی قلبی نسبت جو ہے وہ صاحب نفع کے ساتھ جو مناسبت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی اس پر اس کا مدار ہوتا ہے یہاں تک کہ ان کی جو علمی صحبت اگر کسی عالم کے آپ کو حاصل ہے اس عالم کے ساتھ آپ کو قلبی مناسبت ہوگی اس سے علم سے آپ کو نفع پہنچے گا اسی طرح کسی کوئی عامل بزرگ ہے صاحب عمل ہے اس کی صحبت سے نفع تب پہنچے گے جب آپ کی قلبی نسبت اس کی نسبت دونوں برابر ہوں گی نسبت ایک ہونے کا مطلب یہ ہے ادھر سے نفع آئے ادھر نفع قبول کرنے کی صلاحیت ہو یہ مطلب ہے جیسے جو ہے وہ مکنہ تیس ہے مکنہ تیس جو ہے وہ لوہے پہ لگے گا تو لوہا چپکے گا اب سٹیل پہ لگایا ہے کوئی دونوں چپکے گا سٹیل کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے مکنہ تیس کی کشی کھنچنے کی لوہے کے اندر صلاحیت ہے تو نسبت کے مناسبت ہونے کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے حالی تو اپنے احوال جو شیک کے ہیں اس سے بھی نفع جو ہے وہ نسبت کی مناسبت پر ہے ٹھیک کیونکہ صحبت اصل میں صحبت اس کا نام نہیں کہ پاس پاس بیٹھے ہیں صحبت اس کا نام ہے کہ آپ کی قلبی نسبت ان کی قلبی نسبت دونوں ایک ہو رہے ہیں اس سے آپ کو نفع پہنچ رہا ہے جیسے آگ ہے اب آگ کے پاس جو ہے پانی کو رکھ دیا جائے تو پانی آگ کی گرمی کو لے گا تو پانی گرم ہو جائے گا گرم ہو جائے گا یہ آپ آگ کے قریب ہو جائیں آپ نہ بھی چاہیں تو بھی آپ کو تپیش لگی کہ آپ کا بدن گرم ہونے لگے گا کیونکہ آپ کی نسبت اس سے قائم ہو گئی ہے آپ پہ وہ ابزار کرنے کی طاقت ہے اس گرمی کو تب ہی آپ گرم ہو گئے ہیں اگر ایسی چیز اس کے پاس رکھ دیں کہ جس کے اندر اس گرمی کو ابزار کرنے کے صلاحیت نہیں ہے آگ جلتی رہے وہ چیز گرمی نہیں ہوگی گرم نہیں ہوگی ایسے پتھر آج موجود ہیں کہ ان پر جتنی بھی تبھی پڑھتی رہو گرم نہیں ہوتے یہ ہے تو بدار نسبت کی مناسبت پر ہے اب نسبت کی مناسبت زندہ بزرگ کے ساتھ ہے تو زندہ کے پاس بیٹھیں کہ آپ کو نفع ہوگا تو پاس بیٹھیں اب بس کے اندر سارے کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کسی کے نسبت کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے سب اپنے اپنے خیال میں جا رہے ہیں ہر ایک کا دل دوسری طرف ہے حالانکہ بیٹھے کٹھے ہیں تو اس کا مطلب قلبی مناسبت جڑی بھی نہیں ہے لہذا ایک دوسرے کے سوپے سے کوئی نفع نہیں ہے لیکن شیخ کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ قلبی مناسبت جڑتی ہے رو رو سے ملتی ہے اب وہ فیوز آنے لگتے ہیں ٹھیک تو جب مدار جو ہے وہ اس نسبت کے مناسبت پر ہے فیض کا تو شیخ جب دنیا سے چلے گئے تو دنیا سے جانے کے بعد رو تو اس کی موجود ہے نا رو کو تو موت نہیں آئی اور رو کا کنیکشن اس باڈی کے ساتھ ہے اور یہ اہل سنوال جماعت کا مسئلہ ہے کہ کہ قبر کے اندر مردہ جو ہے اس کے رو کا کنیکشن ہوتا ہے ہمارے سلام کلام کو سنتا ہے بلکہ ہمیں دیکھتا بھی ہے کون آیا ہے اب وہاں جا کے آپ بیٹھتے ہیں تو اپنی رو کو اس کی رو میں جب ملاتے ہیں تو نسبت دونوں کی جو آپس میں جڑتی ہے تو اس کا جو فیوز آپ کی طرف منتقل ہونے لگتے ہیں نسبت کے قوی ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب آپ کے اخلاق کے حسنہ کے اندر بہتری آنے لگتی ہے آپ کے عامال سالحہ کے اندر قوت آنے لگتی ہے آپ کے عامال میں استقامت پیدا ہونے لگتی ہے جو کتائیاں ہیں وہ کتائیاں آپ کے کب اور ختم ہونے لگتی ہیں جو لغش اور تقاصل ہے وہ دور ہونے لگتا ہے یہ اس نفع کا مطلب ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ زندہ کے ساتھ بھی بنیاد وہی ہے جو بنیاد مردہ کے ساتھ ہے اور مردے سے مراد یہ ہے کہ وہ وہاں جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ اس کی کیا کہتے ہیں روح کا تعلق موجود ہے وہ زندہ موجود ہے لہذا وہ شیخ کی اس کی نسبت آپ کو پہنچتی ہے اچھا اس لئے کہا کہ سہب نسبت جب سہب نسبت کے مزار پہ جائے گا اب وہاں سے قسم فیض کرتا ہے سہب نسبت صاحب نسبت اس لئے کہا کہ اس کے اندر بھی وہ صلاحی ہے تو ابزارف کرنے کی ایک عام آدمی جا کے بیٹھ جاؤ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے یا تو وہ سیکھ کے جائے کہ ہاں قبر کے پاس بیٹھ کے کیسے قسم فیض کرنا ہے چوانچہ جیسے حضر کی علومت ہم تو لکھتے ہیں کہ قبر پہ جا کے کچھ پڑھیں جو دل میں آئے جو چیزیں یاد ہے کچھ پڑھ دیا ایسے عام طور پر ہم کہتے ہیں ایک دفعہ فاتح پڑھ کے اور جو گیارہ مرتبہ یا نوے مرتبہ قلو اللہ پڑھیں پھر جو گیارہ مرتبہ دل دوشی پڑھیں اور پڑھ کے وہاں خاموش بیٹھ کے مراقبہ کریں اور تصور کریں کہ اس کی روح میری روح آپس میں مل گئے اور اس کی روح کے اندر جو انوارات ہیں وہ انوارات میری روح کے اندر منتقل ہو رہے ہیں تو وہاں بیٹھے رہے ہیں تو کچھ دیر کے بعد آپ کو واقعی محسوس ہونے لگے گا محسوس ہونے لگے گا اچھا اسی سے کشف اکبور ہوتا ہے کہ انسان یہ ساری چیزیں کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ توجہ کرتا ہے مقصد کیا ہے تو اب وہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اگر اچھے احوال پیدا ہونے لگتے ہیں اتمنان قلبی انوارات اور کیفیات سمجھے کہ اس آئے میں نسبت کی بزرگ ہے بھی کوئی نیک آدمی ہے لیکن اگر الچین بیچینی اور ایسی ٹینچر فیل ہونے لگتی ہے انقباز ہونے لگتا ہے سمجھے کہ نہیں بھی یہ بندہ پریشانی میں ہے یہ کشف بھی اس انداز سے ہوتا ہے اس کے موتے مراتی میں اس لئے جو ہے وہ مردہ سے اس لئے کہ میں نے کہا نسبت کی مراتب بنیاد ہے زندہ میں بھی وہی ہے اور مردہ جس کے روح کا نسبت ہے اس کے سبب وہی ہے لہذا کسبی فیض بلکل آسان ہو جاتا ہے بیسک پوائنٹ ہے روح تو کارفرما ہے تو وہ اثر انداز ہو رہی ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر عزت ناظرین آپ نے دیکھا خوبصورتی سے حزت نے جو ہے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جو کہ سمجھا دیا لوگ اس میں اکثر کنفیوز ہوتے ہیں اور اس کو ڈینائی کرتے ہیں جو کہ ان کو سمجھنا چاہیے